احمد ای ون فرنیچر جہاں پر آپ کی لالڈی کے لیے ایلیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم شادی بیہا کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، سوفا سیٹ، ڈیننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فرکس، واشنگ مشین کے علاوہ تمام ایلیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد ای ون فرنیچر اور احمد ایلیکٹرونکس اپوزیٹ شادان ہوتل بلہ گڑھا روڈ حاشم آباد حیدر پا اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے باسرہ آئی آئی ٹی یونئر سٹی کے سٹوڈنٹ سوریش کی خودکشی پر بی جے پی میناریٹی لیڈر خاجہ پاشا اور مہشورم کانسٹنسی انچارج اندیلا رامولو نے مل کر سخت اس کی مضمت کی ہے ایجوگیشن منسٹر سبیدہ اندرہ ریڈی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جو ٹیپل ایڈی باسرہ کے سٹوڈنٹ جس کا نام شوریش تھا اپنے کالیج کے روم میں پھانسے لیا کے خودکشی کر لیے یہ وہ شخص تھا جب تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے جب پورے طالب علم جتے بھی لوگ تھے اسٹوڈنٹ جو اس کے لیے جس کو تلنگانہ میں بلی چڑھاتے بولتے ہیں اس سے پہلے بھی دو اسٹوڈنٹ خودکشی کر چکے ہیں اس لیے کہ تلنگانہ گورنمنٹ ان کے لیے انصاف دلیں گی بولکے لوگ تلنگانہ کے لیے جدو جہت کر لیے اور کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے اور بلی ہو گئے مگر آج تلنگانہ گورنمنٹ سے لوگ کے دو مطالبے تھے اس کو تلنگانہ گورنمنٹ نائنسہ سے کر کے مطالبہ نہیں کری تو جس سے یہ شرش نام کا لڑکا اپنے کالیج کے روم میں پھانسے لیا کے خودکشی کرتا ہے اور ان کے اوپر دو کیسے بھی تھے تو پولیس بار بار حراشمنٹ بھی کر رہی تھی اس سے دل بچتا ہو کر اور حکومت بھی ان کے آسے کوئی انصاف نہیں کری بلکر اپنے کالیج کے روم میں خودکشی کرتے ہیں جبکہ کالیج کا اسٹاف وہاں پر موجود رہتا ہے اتنی لاپروائی ہوتی ہے کہ ایک روم میں خودکشی کرنے کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ ہمارے مہترم کونسنسی کے انچارڈ اندرہ سری راملو صاحب اور کانٹیشٹ ایمیل اے مہترم کونسنسی کے اس کے لئے آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے تلگو میں ساری تصویلات بھو رہے ہیں ایڈیوکیشن منسٹر سبیتا اینڈرہ رڈی جبکہ ان کی ذمہ داری بنتی کالیجوں میں اور اسکلوں میں دیکھنا اور وہاں کا اسٹاف کیا کر رہا کیا لاپروائی کر رہا حالی دن میں ایک کالیج میں ایک بچی کا وہاں پر کام کرنے والا ایک شخص بچی کا ریپ کرتا ہے تو آیا دن اسکلوں میں ایسے سے واقع ہو رہے ہیں کالیجوں میں تو وہاں کا انتظام میں آپ کیا کر رہا ہے تو اس لئے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اب وہ پوسٹ لے لے کے خالی بیٹھ جانا یا دوسرے کامہ کرنا نہیں ہوتا ایڈیوکیشن منسٹر پورا تو پورے تلنگانہ کی اسکلوں کی ذمہ داری رہتی کالیجوں کی تو کبھی کبھی جا کر آپ وہاں پہ دورہ کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا مگر کچھ لیڈروں کی عادت رہتی ہے خالی پوسٹ لینا اور گھر میں بیٹھ جانا تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی کے طرف سے کہ تلنگانہ گورنمنٹ ان کے ساتھ نائنسا فی کریے اور تلنگانہ جب اللہ کرانے کے لیے کئے لوگ شہید ہوئے اپنے خوربانیوں کو وہ کر دیے مگر آج ایڈیوکیشن منسٹر سبیتہ اندر ریڈی بھی بہت سارے واضح کرے تھے ان کے گھر پہ بھی گئے تھے مگر آج اسٹوڈیونسوں کا یہ آلم ہے نہ ان کے مطالبے پورے ہو رہے نہیں ہو رہے صرف ان کے جانے جا رہے ہی ہے اور لڑے ان کے ساتھ نائنسا فی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے ہم اس کی مذہمت کرتے ہیں اور حکومت اس کو ایج گریشہ دینا چاہیے اور کیا ہے اس کی تحقیات ہونا چاہیے اور جو بھی کالیج ہے چاہے اسکول ہے آخر ہو رہا کیا کیونکہ سبیتہ اندرڈی کی ذمہ داری بنتی کہ انہوں بھی اس پر نظر رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اوٹ لے لیے خالی بیڑکے دنسرے کامہ کر رہے آپ ایجیوکریشن مینیشٹر بھول تو بڑھ بڑھ پوچھ لیتا ہے تو کالیج ہوں پہ نظر رکھنا چاہیے مائے اور اندرہ سریراملو صاحب اس کی چکھ مزمت کرتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی کے طرف سے اندرکی نوازکاروں ننہا ہاتھ ماتے ایسکونا ٹیبلائٹیلو سوریشن اببائی دانک کارنم اور انٹے تلنگانا گورنمنٹ دانک کارنم اور دانک کارنم تو iPad کے ساتھ کسی کہ کے ساتھاتے اور کامپس کیوں کیподق errors Olá ا Lav令ہ لنوں کا علمان سولیشان اببائی چقریدا وتعالی mystical جائعہا جو لعمران�로 کامپس کا سلام لático ا persuزائی کے ساتھ کامپس کا سچbest哈哈哈 جو بارے اکتہ nave دارہ بار وہ پاسر کر رکشٹی ساتھ اپنے insاث become لیکن سے علمانہ جائعہا ہے اللہirہ اس 입니다 تمhr NeilحLمال اور قامپس نہیں ہے با اس وقت کرنے کے ساتھ رک جواہو خصاندرد صفح mandates انگی زندگی!!! اور ہمسان تق oleفتے ہیں جب یہ مجھے گرانک شکریہ خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News